یہاں پر جنات کے اور اس بورڈر کو کراس کرنے کے بارے میں میں ایک پاتھ بتا دوں میں نے آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے قرآن میں جو صورتیں ہیں نا ان کا ایک نسق ہے نسق قربی میں کہتے ہیں پھرونے کو بھی اس کا بھی ایک لفظ ہے جیسے جو سویٹر بناتی ہے نا دادی اور نانیا اس کو بھی نسق کہا جاتا ہے عربی میں تو جو نسق ہے نا آیات کا تناسق اس کے حساب سے جب اس آیت کو پڑھیں کہ جن سے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ اسمانوں کی طرف اب ہوا کیا کہ سکسٹیز میں مون لینڈنگ ہوئی آپ کو بتا ہوگا جب مون لینڈنگ ہوئی تو ہمارے ہاں ایک ایمان کا فتنہ بڑھ گیا اوے اللہ تعالیٰ نے تکیا سی نہیں جا سکتے یہ کیسے پہنچ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انٹرن فضو بن اختار سماواتی والا ارت فن فضو اس کے پہلا بنیادی جواب پہلے آپ سمجھنے پہلا بنیادی جواب اور وہ یہ ہے کہ صورت الرحمن کی جس آیت سے یہ بات دی جا رہی ہے وہاں بات ہو رہی ہے قیامت کے شروع ہونے کی قیامت شروع ہو گئی ہے اب قیامت شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنفرگو لکم ایوہ فقلان یونکہ انسانیت سمجھتی تھی خدا نے کائنات بنائی ہے اتنے بڑے بڑے اجرام بنائے ہیں اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس کو میری تھوڑی سی رشوت سے کیا مطلب یار میں ادھر تھوڑا بہت جھوٹ بولوں یہ میں نے کچھ دیکھ لیا یہ کچھ کر لیا اس سے اس کو بڑے کام ہے کرنے کو اس کو کوئی بلیک ہال دیکھنا ہوگا کہیں پہ اس کو کوئی والکینوز دیکھنے ہوں گے کوئی سٹار گیلیکسیز ہوں گی کتنے بڑے بڑے اس کو کام کرنے میرے کام میں کیوں وہ بڑے گا اس کو اور کوئی کام نہیں کرنے کو تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کاموں میں مسروح میں اس کی مزہنیت کی مثال دیتا ہوں آپ کو تیچر جب نہ کبھی کبھی ڈیسک پہ بیٹھا ہے ایسے ہومورگ چیک کر رہا ہوتا ہے وہ سے بیٹھا پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے وہ چوب سکتا ہے چوب بیٹھو سب چوب کام کرو آہستہ آہستہ دو تین منٹ کے بار کیا ہوتا ہے کلاس کے اندر پہلے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہا تھا چوب کرو پھر وہ لگ جاتا ہے کام پہ وہ ہمت کیسے بڑھتی ہے سٹیورنٹس کی ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے ٹیچر کیا ہے اگر ٹیچر کے اچھا بس وہ کھڑا ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے پھر سارے خاموش ہو جاتے ہیں اچھا اچھا بس 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 اب وہ بیزی نہیں ہے جب تک وہ بیزی ہے تب تک تھوڑی بہت چھٹی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اور یہی ذہنیت ہم لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ مصروف ہے اس کو میں نے کام سے اس کو کیا کام تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اسی کا طلبگار ہے اسی سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے اس کو یعنی ایک لا تعداد حد کے لا تعداد مطالبے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ہر وقت ہر آن کسی نہ کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے اس کو شاہن کہتے ہیں شاہن کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی اور نہ کر سکے تو یعنی اس آیت سے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ بہت ہی مصروف ہے کلہ یومن ہوا فی شاہن اس کا جواب آتی ہے اللہ نے خود ہی کہہ دیا اچھا تم سمجھتے ہیں میں مصروف ہوں سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ ہم اپنے آپ کو تم کے تم سب کے لئے فارق کرتے ہیں تم سمجھتے ہیں مشروف ہیں ہم چلو فارق کیا ہم نے اپنے آپ کو تم دونوں کے لئے تم دونوں کیا السَّقَلَانِ سَقِيل کس چیز کو کہتے ہیں ہوں تمہیں سَقِيل بھاری چیز کو سَقَلَانِ تم بڑی بھاری تعداد انسانوں کی اور تمہاری اتنی بھاری تعداد جنات کی تم سمجھتے ہو اتنے سارے ہو ایک دو تو بیچ میں سے فسل کے لاؤ سے نکل جائیں گے نا کوئی نہ کوئی تو کھسک کھل سکھ جائے گا سٹیڈیم کے اندر یا سٹیڈیم سے باہر نکل جائے گا یعنی کراؤڈ بہت زیادہ ہے تو کوئی نہ جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں چوری کا امکان زیادہ ہوتا ہے بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے پولیس کسی کے پیچھے جا رہی ہے بڑا کراؤڈ ہے تو وہ کراؤڈ میں گھس کے نکل جائے گا استقالان کہتے ہیں بہت بڑی تعداد ہو تم چلو ہم فارق کرتے ہیں اپنے آپ کو تنزیہ کلام ہے قرآن میں پھر کہا اچھا اب جب فارق کر لیا تو انسان کو بتایا پکڑ آنے والی ہے جن کو بھی بتایا کہ اب کیا ہونے والا ہے پکڑ آنے والی ہے اب انسان جب بھاگ کے کہیں چھپنے کی کوشش کرے گا تو کہا جائے گا زمین میں کہیں گھسے گا کوئی ہارڈ ڈھونڈے گا کوئی بیسمنٹ ڈھونڈے گا کہیں میں گھس جاؤں کہیں بچ جاؤں جن جو ہے وہ کہے گا تم لوگ کیا کھومو چھپو گے میں کہاں نکل رہا ہوں آسمان میں اب سننا اس آیت کو دوبارہ یا معشر الجنی والانسی تو گروہ جن ہر انس ان اس تطاعتم ان تنفذو من اقتار السماواتی والارضی تم نے آسمان میں کہیں نکل کے گھسنا ہے کس سے کہا جا رہا ہے جن سے تم نے زمین میں جا کے کہیں گھسنا ہے کس سے کہا جا رہا ہے انسان سے چلو جاؤ قصر نکال لو بھاگنا ہے بھاگو دیکھتے ہیں کتنی دور جاتے ہیں لا تنفذونا اللہ بھی سلطان پھر اچھا انسان بھاگ کے جا رہا ہے کہیں دور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اگلی آیت میں کہا دیا اوپر سے ہوای فائرنگ اور یہ میٹر بم گرائے جا رہے ہیں ادھر بھاگ رہا ہے انسان ادھر بم گرہا ادھر بم گرہا ادھر آیا ادھر بم گرہا جہاں گرتا ہے جہاں دھماکہ ہوتا ہے اس کی طرف انسان بھاگتا ہے اس سے دوسری طرف بھاگتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے اللہ اس کے بھاگنے کو ری ڈیڈریکٹ کر رہا ہے اچھا یہ تو جنات کا انسان کا مسئلہ ہوا اور جنات بھی بچارے آپ اوپر جائیں گے فائرنگ کہاں سے آ رہی ہے آسمان سے آ رہی ہے لیکن وہ بھی ابھی تو اشارہ ہوا کہ زمین پر فائرنگ ہو رہی ہے اگر کہیں فائرنگ سے بچ کے انسان جن جو ہے اوپر نکلنے کی کوشش بھی کرے تو کہہ دیا وہ اس کی ساری اسکیپ کا اس کے بچنے کا سارا امکان کیا تھا جن کا آسمان آسمان ہی پھار دیا میں نے رب نے فاکیانت وردہ تنگد دیہان تو یہ ایک خاص تصویر کھینچی جا رہی ہے اس کا مون لینڈنگ سے تعلق نہیں ہے اس کا قیامت کے دن سے تعلق ہے اس کو صحیح سیات میں سمجھنے کی ضرورت ہے جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اگر آپ آیت کو اس کے کانٹیکس سے نکالو گے نا تو پھر ٹھیک ہے اس میں دوسرے درجے میں تیسرے درجے میں کسی بات کی طرف اشاروں ہو تو ہو لیکن پہلا حق بنتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کس کانٹیکس میں کہی جا رہی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے پہلے کھے